ہمارے اونین فلاور اور رنگ جو ہیں وہ تیار ہیں تو بہت ہی کرسپی ہے بہت ہی کرسپی ہے میں نے کھائے ہیں تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیس جلدی سے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اس کے علاوہ ویڈیو کو شیئر بھی کرا کریں اینڈ تک دیکھو کریں اور اگرے ویڈیو کی نجازت دیجئے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہنستے مسکراتے خوش و کرم ہوں گے آج بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے اور وہ ہے پیاس کے رنگ یعنی کہ اونین رنگ میں آپ کو بتا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے لیا ہے پیاس اور پیاس کے پھول بھی ہوں گے ساتھ میں تو اس طرح کی ایک گول پیاس لے لیں آپ اور اس کو چھیل لیں ٹھیک ہے میں نے چھیل لیا ہے پیاس کو اور اس طرح کے دو چھوٹے پیاس لیا ہے میں نے اور ان کو بھی میں نے جو ہے نا وہ چھیل لیا ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے میدہ اور میدہ تقریباً چھوٹے کھانے کے چمچ ہے آدھی چاہی کی چمچ لیا ہے میں نے پیسا ہوا دھنیا تھوڑی سی اجوائن ایک چاہی کا چمچ لال میچ کا پاؤڈر ہے اور آدھا چاہی کا چمچ جو ہے گر مسالہ ہے مکس اور آدھی چاہی کی چمچ جو ہے وہ نمک لیا ہے ان تمام چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے ایک باؤل میں میں نے پانی لیا ہے اب یہاں جو یہ پیاس ہمارے پاس ہے اس کی میں رنگ کٹ لیتی ہوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں دیکھیں مسالہ جو ہے وہ میں نے مہدے میں مش کر لیا ہے اور پیاس کے دیکھیں میں نے اس طرح رنگ کٹ لیا ہے اس چھوڑے بے دیکھیں یہ چھوڑے رنگ کٹ لیا ہے اور جو چھوٹے پیاس تھی اس کی میں نے اس طرح لگا کے نیچے تک skal.... نیچے سے نہیں لگایا نیچے تک کٹ نہیں لگایا تو میں نے اس طرح اس کے پھول منا لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ڈال دینا ہے اس کو پانی وے تاکہ یہ آراہ نکھو ہے جو وہ کھول جائیں ٹھیک ہے ٹھوڑی دن ہم نے اس کو ڈپ کر کے رکھنا ہے پانی میں اور میں نے رکھ دیا ہے گھی گرم ہونے کے لیے تاکہ ہم اس کو فرائی کر سکیں تو کچھ دیر بعد میں آپ سے ملتی ہوں یہ رنگز دیکھیں اس طرح کھول لیا ہے میں نے اور یہ دیکھیں پھول بھی جو ہے نا وہ کھل گئے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے میدے میں اچھے طریقے سے اس کو ایسے رول کرنا ہے تاکہ میدہ لگ جائے اس میں جو ہمارا مسالے والا میدہ ہے تمام رنگز پہ اس طرح لگا دینا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور گھی بھی ہمارا گرم ہو گیا ہے تقریبا تمام رول جو ہے وہ اس طرح کر لیتے ہیں اور پھول بھی ہیں جو پھول کو بھی ہم بہت اچھے سے میدہ لگا لیں گے اندر سے بھی کھول کے رول کر لیں گے اور اس کو کھول کے اس کے اندر بھی شامل کر دیں گے اور اب ہم اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا پانی میں ڈپ کریں گے اور پھر سے میدے میں رول کریں گے بہت ہلکا سا ہم نے اس کو پانی میں ڈپ کیا ہے ایسے کر کے اور اب ہم پھر سے اس کو رول کریں گے یہ دیکھیں یہ بہت ہی کرسپی ہمارے رول جو ہے وہ تیار ہوں گے رنگ سوری فنیاں رنگ ہمارے بہت کرسپی سے جو ہے وہ تیار ہونے والے ہیں تو گی گرم ہے ہمارا میڈیم فلیم پر میں نے رکھا ہوا ہے اس کو تو ہم ڈالتے ہیں بسم اللہ الرمان رہیم یہ رکھیں ڈال دیے اور یہ جو پھول ہے پھول بھی ہم اس طرح کھول کے اس کو چلی ہم ہم انیون پھر کریں گے رنگ اس کے بعد ہم وہ ڈالیں گے دیسرے کھول انیون انیون کے جو رنگ ہے وہ ہو گئے ہیں کافی کرسپی تو ہم اس کو نکال لیتے ہیں باہر اور آپ نے اس کو نچوڑنا بہت ہی اچھے سے ہے بسم اللہ الرمان رہیم دیکھیں کتنے زبتاس رول بنے ہیں رنگ ہے اس کے مسیلہ ورحیم اب ہم پھول بھی ڈال دیتے ہیں تو جی اونین رنگ جو ہے ہمارے ماشاءاللہ تیار ہیں ساتھ میں پھول بھی تیار ہے بہت اچھے اور بہت کرسپی رنگ بنے ہیں تو کیسے لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی نکھے روحی کی رنگ دیتے ہیں رbean جو کرسپی